بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ پشاوری کعوہ بھی کہہ سکتے ہیں اسی پی شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی جی تو زبردستہ کشمیری کعوہ بنانے کے لیے ہم نے تین کپ پانی لے لیا ہے پین میں میں نے دو کپ کعوے کے بنانے ہے تو میں تین کپ اس میں پانی کے ڈال رہی ہوں کیونکہ پکنے کے بعد یہ دو کپ رہ جائے گا تو یہاں پہ ہم نے تین کپ پانی کے ڈال دیئے ہیں اب میں نے یہاں پہ دارچینی کے ٹکڑے لے لیے ہیں یہ تین سے چار عدد آپ اس میں ڈال دیں یہاں پہ اب ہم تین سے چار عدد چھوٹی الائچی لیں گے جسے سب سے الائچی کہتے ہیں کھول کے ہم اس کو بھی ڈال دیں گے اور اوپر سے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے ہم پانی میں پکنے دیں گے جی تو دارچینی اور الائچی کا اثر اب کھولے میں نکل چکا ہے اس ٹیپ پہ اب ہم ٹو ٹی سپون اس میں شگر اٹ کریں گے ون ٹی سپون اس میں ہم گرین ٹی ڈالیں گے آپ کوئی بھی اچھے برینڈ کی گرین ٹی ڈال کر سکتے ہیں بس اس کو اب ہم کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے اس کا کلر بھی بہت اچھا نکل جائے اور اس کا پانی تین گلاس سے دو گلاس رہ جائے جی تو زبردستی ہماری گرین ٹی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو کپس میں سرف کریں گے اب میں نے یہاں پہ یہ پسے ہوئے بادام لیے ہیں اس سے کشمیری کافے کا مزہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے جی تو زبردستہ ہمارا کشمیری کافہ تیار ہو چکا ہے آپ اس کو گرین ٹی کا کعوہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو پشاوری کعوہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت مزے کا یہ بنتا ہے اس سے کھانا بھی بہت جلدی حضم ہوتا ہے اور آپ کا فیٹ بھی بہت جلدی کم ہوگا آئی ہوپ کہ زبردستی یہ کہوے کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولیے گا بہت جل ملتی ہوں آپ سے ایک اور زبردستی ریسپی کے ساتھ کچن سائٹ میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ